اسلام علیکم دوستو حسان خان ٹی وی پہ خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کی پرانی یوٹیوب ویڈیوز پہ آپ کیسے دوبارہ سے ویوز حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ ویڈیوز بناتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں ہماری جو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے اس پہ ویوز نہیں آتے یہ اس کا کوئی ایک ڈیفنیٹ آنسر نہیں ہے کہ یہ چیز کریں گے تو زیادہ ویوز آئیں گے چاہتا ہے کہ چندھیاedar کے ہوئی کیا تھا تو بھیوزğan ہے یا آپ نے کیا امپروف کیا یا winning کیا تو زیادہ ویڈیوز آئے made آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے بہتر تھمنیل لگانا ہے ان ویڈیوز پر آپ سمپلی اپنے Creatoringe Studio میں جائیں وہاں پہ ویڈیویا کو اредک کریں ماں پہ option آتی ہے اس مط segu 해야 hine lado خان اللہ مال سم lumps ہیں یہ咸پ Playstation ہے دی توقع اس پر بھی ویڈیو بناوں گا اس پر بھی بات کریں گے ہم کہ تھم نیل کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کی آرڈینس پاکستانی یا انڈین ہے تو آپ ظاہر ہے اس میں تھم نیل پر آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں کہ اردو اور ہندی کا کوئی کامبینیشن بنا کے یا انگلیش کا کامبینیشن بنا کے آپ تھم نیل پر ٹیکس لکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹیکس بہت اوقات صرف ٹیکس کی وجہ سے لوگ پڑھ کے ہی تھم نیل پر ٹیکس پڑھ کے آپ کی ویڈیو کو اپن کرتے ہیں اس پر ویوز آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس ٹیکس کے ذریعے تھم نیل پر ایک اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ٹیکس اس پر یوز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ بہتر تصویر یوز کر سکتے ہیں یا بہتر کوئی امیج یوز کر سکتے ہیں اس تھم نیل کے لیے آپ کو اگر ویڈیو پر ویوز نہیں آئے آپ تھم نیل چینج کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ پہلے سے سو گناہ بہتر تھم نیل لگائیں اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ اور بھی لگا سکتے ہیں آپ جتنے مرضی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تھم نیل آپ نے لیکن وقت دینا ہے تھم نیل کو یہ نہیں کہ آپ نے آج تھم نیل چینج کیا آپ پرسو پھر چینج کریں آپ نے اس کو تقریباً آٹھ سے دس دن دیکھنا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر آٹھ سے دس دن میں بھی وہ تھم نیل کام نہ کرے پھر آپ اس کو چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ایک تو تھم نیل چینج کرنے کی بات ہو گئی اپنی پرانی ویڈیوز پہ میں نے ٹائٹل ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ چینج کر کے دیکھا ہے ویڈیو کا اور مجھے اس میں کوئی نقصان نہیں نظر آیا میں ابھی بھی کرتا ہوں میں نے ریسنٹلی بھی کیا ہے میں کافی عرصہ سے کرتا آ رہا ہوں اگر ایک ویڈیو پہ سچی اٹینشن نہیں مل رہی تو میں تھم نیل کے ساتھ ٹائٹل بھی ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں ٹائٹل بھی چینج کرتا ہوں اور بہت بہتر ریزلٹس ملے ہیں مجھے لیکن آپ نے ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ آپ جب ٹائٹل چینج کریں تو آپ دسکرپشن کو بھی تھوڑا سا اپگریٹ کریں یعنی کہ آپ جب ٹائٹل چینج کر رہے ہیں تو وہ ایک نیا نام آرہا ہے ویڈیو ہوگا تو آپ اس نام کے حساب سے وہ ڈیٹیل ڈسکرپشن میں بھی لکھیں تاکہ یوٹیوب کو پتہ لگے کہ یہ واقعی کچھ ریلیونسی ہے ٹائٹل میں اور ڈسکرپشن میں سیم ڈسکرپشن کے ساتھ نہ آ جائیں یہ بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوبارہ سے ڈسکرپشن لکھیں لیکن اٹلیس جو آپ نے چینج کی ہے ٹائٹل میں تو آپ اس کے مطالق ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیں یہ زیادہ بہتر ہوگا ڈسکرپشن کو مزید بڑا کر کے لکھیں بہت سارے یوٹیوب کریٹرز ڈسکرپشن کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں وہ ڈسکرپشن لکھتے ہی نہیں ہے یہ تو بہت ہی غلط ہے تو اگر آپ نے ڈسکرپشن کو چھوڑا ہویا آج تک تو آپ کو چاہیے کہ اپنی پرانی ویڈیوز پر جائیں وہاں ڈسکرپشن لکھیں چاہے آپ جس طرح سے ہم اس ایم ایس کی لینگویج لکھتے ہیں اردو لکھتے ہیں انگلیش لیٹرز کے ساتھ تو اسی طرح آپ اردو میں چاہے لکھتے ہیں لیکن لکھیں ضرور ڈسکرپشن کو خالی نہ چھوڑا کریں مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں ڈسکرپشن خالی چھوڑی ہو ڈسکرپشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ویڈیو کی رینکنگ میں ایک ایس کیو کی ٹپ بھی دیدتا ہوں میں آپ کو وہ ٹپ یہ ہے کہ جب آپ ٹائٹل چینج کریں تو کوشش کریں ایک سے دو دفعہ وہ ٹائٹل پورا کا پورا جو پورا کی ورڈ بنے گا پورے ٹائٹل کا اگر ٹائٹل بہت بڑا نہیں ہے تو اس کو ایک سے دو دفعہ اپنی ڈسکرپشن میں یوز کریں لیکن اگر ان کیس کے ٹائٹل بہت بڑا ہے آپ کے ویڈیو کا تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے الفاظ کے ساتھ ملا کے ٹسکرپشن میں لازمی ایڈ کریں اس کو مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو کوپی پیسٹ کر دیں تو یہ ایک سرچ انجن آپٹرمائزیشن کی ٹیپ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اپنی پرانی ویڈیو پہ ویڈیوز حاصل کرنے میں اس ویڈیو سے آپ کو مدد ملے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگی ہو تو تھمز اپ کر کے بتائیے گا کومنٹ کیجئے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ